اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سبتمبر انیس سو تراسی کی تئیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تحریم کی اولی آیات سے ہو رہا ہے سابقہ دو درسوں میں اس سورت کی پہلی دو آیات کے متعلق کچھ تمہیدی یا تعرفی سے گفتگو ہوئی تھی پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو جو حرام نہیں تھی اس کا استعمال اپنے اوپر پابندی آیت کر لی تھی اس کے لیے تو اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے تمبیح آئی تھی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے غلط نتائج نکالے جا سکتے ہیں بعد میں جا کر کہ یہ چیز جو تھی یہ خدا کی طرف سے ہی حرام شریعت تھی یہ سب چیزیں تفصیلی گفتگو صاحب کا درسوں میں ہو چکی دوسری آیت جو ہے اس میں یہ تھا کہ خدا نے کوئی رازدارانہ طور پر کوئی بات اپنی کسی بیوی سے کہی اس نے کسی دوسری بیوی سے اس کا اظہار کر دیا اور اس سے پھر ذرا کچھ منعکشت سی ہوئی باہمی اور پھر وہ معاملہ جو تھا وہ صدر کیا یہ دھریلو زندگی میں میاں بیوی میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہو سکتی لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چونکہ اسوہ یا ایک نمونہ بننا تھا آنے والی امت کے لیے اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی یہاں کہیں کسی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ یا خدشہ ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے خود ہی اس کی وضاحت قرآن میں بتا دی ہے تو یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں حقیقت میں لیکن اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے ہم سے اور امت سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے دوسری آیت جو تھی میں اس کی پہلے اطلاعوت کر دیتا ہوں عام ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں بات صاف ہے ایک نکتہ اس میں ایسا ہے جس کی ذرا سی وضاحت وضاحت طلب ہے تو آیت یہ ہے کہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے کوئی بات کہی ہے اسحرہ کے لفظ کے اندر یہ بات آگئی کہ وہ رازدارہ میں طور پر کوئی بات کہی تھی وہ کسی دوسری کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے تھا تو اس نے کسی اور کو بھی بتا دیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا یوں کہیے ترجمہ یا معنی کے اعتبار سے تو انہوں نے آپ نے اس اپنی پہلی اس بیوی سے کچھ بات تو بتا دی کہ اتنی سی بات مجھے معلوم ہوئی ہے باقی یہ چیز جو تھی کہ کس نے یہ کہا ہے کس نے بتایا ہے غالباً یہ بات تھی کہ جو نہیں کہی گئی قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ اس کی کچھ بات اس سے کہہ دی اور کچھ بات نہ کہی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا تو یہ جو قرآن کی الفاظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا ہے علیم الخبیر نے تو یہ یہ وہ نکتہ تھا تو میں نے کہا تھا تھوڑا سا وضاحت طلب ہے اگرچہ آپ احباب تو آپ برسوں سے درس سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کو تو دکت نہیں ہوگی اس قسم کے سمجھنے کی بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ علیم الخبیر سے مراد ہی وہ بیوی تھی جس کو اس کا علم تھا جس کو اس کی خبر تھی لیکن اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ علیم اور الخبیر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا معنی کے اعتبار سے تو یہاں یہ بات ہوتی ہے یہ پیدا کہ خدا نے جو بتایا وہ تو وہی ہوتی ہے اور وہی تو قرآن میں ہی آتی ہے تو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ بات اصولاً سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز یہ ہی ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں عام طور پر فطری طریق کے اوپر بھی کچھ معلوم ہوتی ہیں ان کی نسبت خدا کی طرف کر دی جاتی ہے بے شمار مقامات ہیں قرآن میں اور میں نے تو ایک اس پہ ایک پورا مقالہ لکھا تھا تعلیم اسلام میں جو شائع کیا تھا اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جو اس انداز سے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو خدا کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے اور پھر بات بنتی نہیں ہے تو ترہ ترہ کی تعویرات ہوتی ہیں اسے ذہن میں رکھئے میں وہ مختلف مقامات اس وقت نہیں پیش کرنا چاہتا ہے بڑی تفصیل سے میں نے وہ مقالہ لکھ دیا تھا تقدیر کی گرہیں غالباً اس کا عنوان تھا تلو اسلام میں شائع ہوا تھا اس کے علاوہ کئی اور مقامات بھی ہیں کہ وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے کرتا ہے یا خدا کی دی ہوئی صلاحیت کی بنا پر کرتا ہے اسے خدا اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے اس کی بیان مثال مثل سورہ معیدہ کی آیت چار ہے پانچویں سورت کی چوتھی آیت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شکاری کتوں کو یا شکاری پرندوں کو صدھاتے ہو شکار کرنا اس علم کی گناہ پر جو خدا نے تمہیں دیا ہے اب ظاہر ہے کہ شکاری کتوں کو صدھانے کا علم تو خدا نے کسی کو براہ راز نہیں دیا ہے یہ کیا بات ہے جب وہ علم جو خدا مِمَّا أَلَّمَكُمُ اللَّهُ وہ علم جو خدا نے تمہیں جو سکھایا ہے اس سے تم اپنے ان کتوں کو صدھاتے ہو پرندوں کو صدھاتے ہو میں نے ایک مثال یہ عرض کی ہے کہ یہ چیز جو ہے فطری طور پر بھی جو چیز انسان اخذ کرتا ہے حاصل کرتا ہے جس کا علم حاصل کرتا ہے اسے بھی خدا اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے میں یہ چیز کسی دوسرے وقت پر ارز کروں گا کہ اسے اپنی طرف وہ کیوں منصوب کرتا ہے اور کن حالات میں منصوب کرتا ہے یہ بیان مثال تو موجود ہے نا کہ شکاری کتوں کو جو سکھاتے ہیں صدھاتے ہیں تو وہ تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو انہوں نے یا تو اپنے مزرگوں سے سیکھا ہوتا ہے استاد سے سیکھا ہوتا ہے یا اپنے طور پر اس کو اخذ کیا ہوتا ہے یا مرتب کیا ہوتا ہے لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اس علم کی بنا پر تم سکھاتے ہو جو اللہ تمہیں دیتا ہے یہ ایک مثال یا علمہ بالقلم جو قرآن نے کہا ہے خدا نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا تو افسیری بات ہے کہ خدا تو نہیں سکھاتا یہ اس طرح قلم سے لکھنا یہ کیا بات ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صلاحیت خدا نے تمہارے اندر رکھ دی ہے اس بنا پر تم ایسا کرتے ہو اگر یہ ذہن میں بات رکھ لی جائے تو بہت سے مقامات صاف ہو جاتے ہیں وہ میں نے عرص کیا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر تفصیل میں میں جاؤں اس وقت نہیں جا سکتا کبھی اور عرص کروں گا کہ آخر میں اللت العلل یا مسبب الاسباب دو دو فسٹ کاؤز جسے آپ کہیں گے کڑیاں ملاتے چلے جائے تو آخر میں یہی بات ہوگی کہ وہ خدا کا عطا کردہ ہی وہ عطا کردہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان کرتا ہے کبھی اس کو خدا اس انسان کی طرف منصوب کر دیتا ہے کبھی خدا اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے تو بہرحال یہ تو جو یہ جو کہا کل آیا گیا کہ مجھے سکھایا علیم و خبیر نے تو یہ وہی کی روح سے ایسا نہیں تھا کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے اور وہی قرآن ہی کی اندر ہے بہرحال بات آپ نے یہ کہہ دی کہ مجھے یہ علم ہو گیا اس کے متعلق میں نے جیسا عرض کیا ہے اس قسم کی اختلافات میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں لیکن قرآن گھر کی زندگی کو پورا پرس سکون بنانا چاہتا ہے بڑا خوشگوار رکھنا چاہتا ہے اسے وہ جنت جنت کہہ کے بکا رہا ہے اس نے سورہ باقرہ میں اس اس زندگی کو جو گھر کی زندگی سکون اور مودت اور رحمت اور سکینت کی زندگی ہو اسے اس نے جنت کہہ کر بکا رہا ہے تو اس جنت کی زندگی میں اگر ذرا سے بھی کہی خلش واقعہ ہو جائے تھوڑی سی بھی پھانس چھپ جائے تو وہ بات باقی رہتی نہیں ہے یہ واقعات اس لیے بتا دیئے ہیں کہ اور تو اور رسول کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آگئے تھے آسکتے تھے کہ جس میں کچھ اختلاف دھر میں پیدا ہو سکتا اختلاف کو سلجھانے کی شکلیں قرآن نے بتا دی ہیں اور اگر کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے تو ہمارے لیے اس کے اندر تلقین یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم گھر میں مناقشات اور اختلافات کی زندگی جہنم کی بسر کرو بہتر یہی ہے کہ پھر الگ ہو جاؤ کیونکہ ازدواجی زندگی تو ازدواجی اس وقت تک ہی رہے گی جب کامل ہم آہنگی ہو میاں اور بیوی کے اندر اور بعد یہاں یہ کہی وہ جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ وہ جی تلق جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ آہ میں تو خود کشی کر لوں گی بار جاؤ گی اس جہنم میں زندگی بسر کر لوں گی یہ عذاب برداش کر لوں گی میں تلق کی زندگی نہیں متعلقہ ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی ملوم نگاؤں سے دیکھا جاتا ہے اسے یہ سارا ہندو معاشرت کا اثر ہے کیونکہ ان کے ہاں تو متعلق تلق تا تو سوال نہیں ہے بیوی تک بھی شادی نہیں ہو سکتی تو یہ جو چیز ہے قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے ہم آہنگی نہ رہے اور اس کے صورت کوئی باقی نہ رہے وہ پیدا کرنے کی خلافات مٹانے کی تو اس قسم کی گھر کی زندگی کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ الگ ہو جاؤ اور اگر ضرورت ہے پھر شادی کرنے کی تو آج ہی زندگی کی تو ہم آہنگ اور ہم خیال اور ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہم نظریہ ہم مزاج ہم طبیعت جو بیویاں اور ہیں عورتیں اور ہیں ان سے شادیاں کر لی لیے مسئلہ آسان ہے میرے ساقی نے ادا کی ہے میں بے درد و صاف رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے ہمارے ہاں جو متوارس خیالات چلے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ہاں پیشیدگیاں پیدا کی چیز آتی ہیں قرآن سے تو نہیں اور پھر اگلی بات جو قرآن نے کہی ہے سورہ سورہ نصہ میں ہی ہے کہ اگر تمہیں یہ سیز کا خوف ہو کہ اس طرح سپریشن سے طلاق سے علیتگی سے مشکل ہو جائے گی معاشی مشکل ہو جائے گی دیکھتیں ہو جائیں گی خاص طور پر عورت کو یہ خیال آئے گا اور یہی وہ خیال ہے جس کی وجہ سے وہ اس جہنم کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے علیتگی کے اوپر یہ کل کو کھائے گی کہاں سے ہو قرآن نے یہ بات وہاں کہی ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اس اس نظام پر ہونی چاہیے کہ جو خدا کے نام پر مملکت اور حکومت کا نظام تم قائم کرو وہ دیکھے کہ کوئی کسی قسم کی معاشی مشکلات میں نہ رہے معاشرتی مشکلات میں نہ رہے یہ تمہارا کہا گیا ہے کہ مت فکر کرو اس کے متعلق جسے پھر وہاں اس نے یہی کہا ہے کہ اللہ تمہارے لئے سامان پیدا کر دے گا تو اللہ تو انسانوں کے ذریعے سامان پیدا کرتا ہے تو اسلامین حکومت یا مملکت کا تو یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کسی وجہ سے بھی فرض کرو کہ وہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور ایسا درمیانی عبوری وقت ہے کچھ وقت کے لئے تو اس نے قرآن میں ہی یہ قوانین دے دیئے کہ پرویئن اس کے لئے کی جائے اس خاند کی ذمہ داری یہ ہو اور اس سے آگے بعد بڑھ جائے تو یہ کہا ہے کہ یہ وہ جو نظام معاشرت ہے نظام حکومت ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ محتاج نہ ہوں اور مید اس لئے نہ جکڑی رہے اس جہنم کی زندگی زندگی کے اندر کہ اس کے بعد میرا یہ اقتصادی مسئلہ کیسے حل ہو عجیب چیزیں قرآن کے اندر عزیز مانے ہیں وہ جہنم نہیں بناتا اسی لئے یہ کہا آگے میں نے عرض کیا کہ معاملہ میم بیوی کی آپ اس میں تھوڑے سی اختلاف کا تھا لیکن کیونکہ اس کی اہمیت امت کے لئے تھی قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے یہ چیز سورہ احضاب میں بھی آئی ہے وہاں اگر حوالہ ہے میرے پاس تو بھی میں ارسکار دیتا نہیں تیتیس بٹا اٹھائیس تیتیس بٹا اکی آون وہاں بھی یہ چیز آئی ہے ازواج متحرات کی طرف سے ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ ہی مطالبہ تھا وہ مطالبہ گیا تھا یہ اس زمانے میں حضور کے ہاں پروٹیکشن کے لئے حفاظت کے لئے یہ آئیں تھی قریباً قریباً ساری کوئی بیوہ تھی کوئی متعلقہ تھی کوئی چھوڑی ہوئی تھی محتاج تھی لیکن تھی بہت اونچے گھرانوں کی حضور کے اس دامن آفیت میں انہوں نے پناہ لی زندگی جیسی تھی وہ تو معلوم ہے بعد میں ایک حکومت ملی مملکت ملی دس لاکھ مربع میل کی مملکت کے سربراہ تھے نظر آتا ہے کہ جیسا کہ تبی طور پر ہونا چاہیے ان ازواج متحرات کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہماری زندگی کچھ ایسے ہی بسر ہوگی کیونکہ سربراہ مملکت اسلامیہ تو گیہوں کی روٹی اس وقت کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے تو یہ گھر تو غریب ترین گھر رہے گا معاشرے کے اندر اب تم خود فیصلہ کرلو اس کے لئے اب تمہیں شاید محتاجی بھی نہ ہو تمہیں اور سہارے مل سکتے ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے تم وہاں جا کے خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا تم چلی جا راستی ہو کوئی بات نہیں یہ بھی بڑی اہم تیز کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اور بیوی یہ کہے کہ میں ان حالات میں یہاں نہیں رہنا چاہتی قرآن نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نہایت خوش دلی سے خندہ پیشانی سے تمہیں رخص کر دوں گا بڑی ہندگی سے رخصت کروں گا تمہیں تو ایسے وقت میں خود خامند کے لئے ضروری ہے کہ وہ بڑی خندہ پیشانی سے علیہ کی اختیاب کریں اور خدا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ہن کو ہن ازواج کو جو بھی وہ تھی تو جیسا میں نے پہشلی درخواہ بھی کہا تھا کہ ہماری تو صورت یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے اس کے اندر سے نقاط بیان کیے یا ہمارے لئے جو تعلیم دی ادھر تو کسی کی نگا نہیں جاتی قریر ساری یہ ہو رہے ہیں ہزار برسے کہ وہ کون سی بیوی تھی جس نے یہ کیا اور وہ کون سی تھی جو اس کے راز میں اندر شریع ہوئی چلے جا رہے ہیں صافیت کے اوپر کتابوں کے کتابیں لکھی چلی جا رہی ہیں یعنی جس بات کو تو قرآن نے بتایا نہیں حضور نے خود نہیں وہاں کوئی نام لیا اب وہی جو میں نے پچھلا درس بڑا اہم تھا اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجوع کہاں کیا جائے گا وہ وضعی حدیث بنا دی گئیں ایک تاریخ لکھ دی گئی اس کے متعلق ڈھائی سو سال کے بعد اور وہ جو اریجنل سورس کوئی ہو سکتا تھا معلومات حاصل کرنے کا مدینہ کی مملکت کا ریکارڈ وہ سارا طلف کر دیا گیا مجبور کر دیا امت کو کہ ان کے لئے صرف یہی چیزیں جو انہوں نے وضعی طور پر بنائی تھی یہی ان کے لئے سرچشمہ رہے معلومات کا اور اس میں یہ اب داستانے شروع ہو گئیں حدیث کی کتابوں میں بھی تاریخ میں بھی کون سی یہ بیویاں تھی پھر چلے آگے کس ساتھ ہو جو خود ہی پہ کرنا ہو تو پھر اس کے بعد جس کا جی چاہے جو کو جی چاہے کہتا چلا جائے بہرحال خدا نے یہ کہا ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط بات ہو گئی تو جب احساس پیدا ہو گیا ہے تو عجیب بات تو پھر کھل کے اطراف کرو معاملہ صاف ہو جائے یہ جو ہے نا انتتوبہ الاللہ توبہ کرنا یعنی یہ بات کہ تمہارے دل جو ہیں وہ تو مائل ہو رہے ہیں تو ہوتا ہے نا ایسے میں کہ پھر اس کا کھلے بندوں اطراف اور اظہار کرنا تو کہا جب یہ چیز ہے تو پھر بات صاف کر لو معاملہ صاف ہو جائے گا اور اگر اس کے باوجود تم آپس میں یہی سمجھتی ہو کہ نہیں رسول کی مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد وہ علیتگی ہو جائے گی یہ سوچ رکھو کہ تمہاری اس علیتگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے اس کے تو دوستدار اس کا ہلپر اس کے مددگار اس کے والی خدا ہے جبریل ہے جو وہی لاتا ہے مومنین ہیں ملائکہ ہیں وہ سب اس کے مددگار ہوں گے اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اسے کوئی احتیاج ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی کا اختلاف ہی کی ہو مجبور ہو جائے بسر کرنے کے اوپر یہ بات نہیں ہے نہ تم مجبور ہو نہ وہ مجبور ہوگا اگر معاملہ سپریشن تک پہنچ گیا کہا یہ کہ خدا ان کی جگہ اور بیویاں تبدیل کر دے گا دیکھا نا وہی پھر بات جو میں نے ارس کیا ہے اب یہاں سے پھر وہ بات چلی وہ جو ہمارے ہاں کے قادیانی نبی نے بتائی کہ آسمان پہ نکاح ہو جاتا تھا وہ کہتے نا یہ جو خدا نے کہا کہ ہم تمہیں نے دیا اور بیویاں بنا دیں گے تو وہ خدا نے بنائی تھی اصل میں رسول کا اس میں کوئی چاہیز نہیں تھا یہ ایک نکتہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دینے سے میں نے گزارش کیا ہے نا کہ ہزار قسم کی پیتیدیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بتائیے کہ یہ جو خدا نے کرا کہ ہم تبدیل کر دیں گے ان کی یا دوسری بیویاں تو بہرحال یہاں تو نوبت ہی نہ آئی لیکن انہوں نے کہہ تو دیا نا کہ خدا نے کہا کیا کرتا ہے یہ بہت وہ بات جو خدا منصوب کرتا ہے جو بات خدا کے قانون کے مطابق کی جائے اسے بھی وہ اپنی طرف منصوب کرتا ہے بیوی کا انتخاب تو قرآن میں جتنی ہدایات دی ہیں اس کے مطابق ہوا نا اس جہد سے بھی وہ اسے اپنی طرف منصوب کر دیتا ہے کہ اگر ان قوانین اور ہدایات اور تلقینات کے مطابق انتخاب تم کروگے تو گویا یوں سمجھو یہ خدا نے انتخاب کیا ہے بات بڑی واضح ہے کسی کی ہدایت کے متعلق کوئی کام کچھ کرے تو کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس نے ہماری مرضی کے مطابق ہمارے کہنے کے مطابق کیا ہے تو گویا ہم ذمہ دار ہیں ہم نہیں کیا یہ اس انداز سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے تو اگر یہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے وہ تم سے بہتر اور بیویاں اب یہ جو آگے ہے نا کہا گیا کہ وہ بیویاں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی وہ حضور کی بیویوں کے متعلق نہیں کہا ہے قیامت تک یہ تلقین دی ہے کہ انتخاب کرنا ہو اگر تم نے آپس میں میاں بیوی کہا تو بیوی کی یہ ہونی چاہیے اور بیوی کی یہ ہونی چاہیے تو دوسری طرح میاں کی بھی یہ ہونی چاہیے تو یہ جو آگے کہا گیا ہے نا یہ انتخاب کے لیے قرآن نے ایک ہدایت دی ہے کہ یہ یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے عورت کے اندر اور پھر وہ ہے جو ہم اہنگ تمہارے ساتھ ہوگی کیونکہ تمہارے اندر بھی یہ کوالیفیکیشن اور خصوصیات ہیں کہ وہ مسلمات ہیں قوانین خداوندی کے سامنے جھوکی ہوئی لیکن جبر سے جھوکی ہوئی نہیں عجیب چیز ہے مسلمات یہ کہہ کہ یعنی دوسرے مقام کے اوپر مسلمون مسلمات عورت مرد عورت مرد عورت مرد دونوں گناہے گئے ہیں ان صفات میں یہاں چونکہ بات عورتوں کی ہو رہی تھی اس لیے کہا کہ وہ کیا ہوں گی اب پہلے کہا ہے مسلمات اور ساتھ یہ ہے مومنات بات پہلے ذہن میں خیال ابرتا ہے کہ مومن جب وہ ہو گئی تو پھر تو وہ مسلم تو ہو گئی لیکن بڑا اس میں عجیب فرق ہے مسلم تو ہوا سمٹ کر دینے والا سرنڈر کر دینے والا جھک جانے والا قانون کی اطاعت اختیار کرنے والا اختیار تو دو طریق سے بھی کیا جا سکتا ہے نا کسی جبر کے مطاعت بھی کیا سکتا ہے خواہ اپنے دل کے جبر سے ہو باہر کے کسی جبر سے بھی ہو اگر وہ قانون کے سامنے جھک گیا ہے تو وہ مسلم تو ہو گیا یہ اس اعتبار سے کہ اس کے معنی یہ جھک جانے والا ایک جھکنا یہ ہے دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ قانون صحیح ہے جس کے سامنے میں جھکا ہوں یوں مومن ہوتا ہے وہ تو کسی کے جبر سے کسی قانون کے اطاعت کرنے جو ہے اس سے مومن نہیں ہو سکتا انسان یہ سمیشن ہوگی یہ سرنڈر ہوگا زبردستی جھک جانا ہوگا زبردستی بھی جھکا جائے گا اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ واقعی صحیح چیز ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے یوں ہوتا ہے مسلمات کے ساتھ مومنات کانتات ان عجیب عجیب الفاظ ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک درست کا متقاضی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ الفاظ پہلے بھی آئے تھے ترجمہ تو اس کے یہی ہوتے ہیں فرما بردار تابعہ دار تو قرآن اتنے الگ الگ لفظ کیوں لاتا ہے ایک ہی لفظ کہا ہے کہ بات خدم کر دی نہیں چاہیئے تھی کانتات مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا تھا جو عرب جہاں یہ لفظ استعمال کرتے تھے وہ جاتے تھے سفر میں تو پانی کی بڑی دکت ان کو ہوگی تھی اور پانی سب سے زیادہ متائے عزیز تھی زندگی کا انحصار اس پہ تھا اور سیگستان میں پانی ملتا نہیں تھا تو وہ مشکیزیں لے لیتے تھے جن میں پانی بھرتے تھے اس طرح مشکیزہ ہوتا تھا کہ وہ ویسے تو ہر جگہ سے سلا ہوا ہوتا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپ کے اور اس کا مو جو تھا وہ باندھا ہوا ہوتا تھا اس طرح سے کہ وہ اپنی راستے میں ایک قطرہ بھی نہ ٹپ کے جہاں پانی کی ضرورت ہو آسانی سے پانی نکل آئے اس کو اسے کہتے تھے وہ مشکیزہ کانت عورت کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اب یہ بات میں بھی اشارات ہی میں کہوں گا جو صلاحیتیں ہیں عورت کے اندر اگر وہ جہاں جی چاہے یا جہاں جی چاہے ان کو کھول دے مومن نہیں ہوگی کھولنے سے انکار کر دے پھر بھی وہ مومن نہیں ہوگی کھولے وہاں جہاں خدا کے قانون کا تقاضہ ہو تو کانت ہو جائے گی رزیزانِ من میں پھر بعض بار ارز کرتا ہوں قرآن کے الفاظ پر بڑا غور کی ایج کیجئے معاف رکھی اگر میں میں کہہ دوں میں نے آپ احباب کی یہ محنت جو ہے اس کو بچا لیا ہے لوگات القرآن لکھ کر عرب ان الفاظ کا کیا معنی لیتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں اس کتاب میں آپ کو یہ ملے گا اور وہیں سے قرآن کے جب یہ الفاظ کے معنی ہم متحین کر لیں گے وہ آسانی سے قرآن کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا پھر بہرحال قانتات تائبات ٹھیک ہے کبھی کبھی کچھ لگزش ہو جاتی ہے قرآن انسان کی اس کمزوری وہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے لیکن ایک تو یہ ہے کہ لگزش ہو اور اس پر اسرار کر کے جمع رہے وہ کہتا ہے یہ تو گیا جہنم دوسرا یہ ہے کہ لگزش کے بعد احساس ہو جائے کہ یہ غلطی ہو گئی ندامت ہو جائے اس کے بعد پلٹ آئے اس سے چھوڑ دے اس کو تو اسے توبہ کہتے ہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے اگر کسی وقت وہ عورتیں جن میں یہ بھی صورت خصوصیت ہو کہ کبھی کسی طرح سے کوئی لگزش ہو جائے گھر میں تو اس احساس کے بعد اس سے لوٹ آئے پھر ابھی ابھی کہا ہے نا کہ تمہیں احساس تو پیدا ہو گیا کھلے بندوں بعد کیا نہیں کرتی تو توبہ یہ ہوگی احساس کے بعد اس کا اعتراف کر لینا اور اس میں پھر اصلاح پیدا کر کے واپس اس مقام پہ آ جانا جہاں سے قدم غلط طرف اٹھا تھا اسے عربی عربوں کے ہاں توبہ کہتے تھے تائبات ان عابدات ان بھی بھی جائے یہ مسلمات ان جھکنا ہی ہے مومن تسلیم کرنا ہے عبدیت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے یعنی وقف کر دینا اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے عربوں کے ہاں تو کیونکہ غلامی رائی تھی غلام اپنے مقاصد نہیں رکھتا تھا مالک کے مقاصد جو تھا ان کو بروے کار لانے کا ذریعہ بنتا تھا خدا نے جب عبد کہا ہے تو وہ بات غلامی کی تو نہیں لیکن کہا یہ تھا کہ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے بتائے ہوئے مقاصد کے لیے وقف کر دے جس طرح اے غلام اپنے مالک کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے یہ معنی ہوتے ہیں خدا کا عبد ہونے اور سب سے بڑا عبد قرآن نے جو کہا ہے رسول کو عبد کہا ہے اب بھی اعلان جو کیا جاتا ہے پانچ وقت مناروں کی اوپر سے عبدہو ورسو بلانتری مقام جو ہے عام انسان کا تو ایک طرف ایک رسول کا بلانتری مقام جو ہے وہ خدا کا عبد ہونا ہے عبدات سائحات عورتوں کو ہمارے لیے تو یہ گھر میں بند ہوتی ہے قرآن کے اندر یہ خصوصیت بھی بتایا جاتی ہے سیر میں باہر سفر میں ساتھ جانے والی قرآن نے خصوصیت بتائی ہے کہ وہ گھر کے اندر محض ڈال روٹی کو تک کے لیے ہی نہیں ہے سفر میں جانا ہے یاد میں جانا ہے اس کے لیے ساتھ جانے والی ہیں یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے صحیح بات ہے موابکارن کوئی بات نہیں یا ہم دوسری بات بھی کہہ دی خواہ وہ غیر شادی شدہ بھی ہوں یا اس کے بعد شادی شدہ بھی ہوں بیوہ ہوں متعلقہ ہوں وہ بات جو ہندو کی معاشرت سے ہمارے ہاں گھر کر گئی کہ بیوہ اور متعلقہ جو ہے اس کے ساتھ شادی میں کچھ دل کے اسی سی آتی ہی ہے قرآن نے یہ رسول سے ایک متعلق کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے وہ عورت عورت ہو لی ہے اگر اس میں یہ صلاحیتیں ہوں تو یہ ہے جس کے یہ انتخاب کرنا ہو تو اس میں یہ میار اپنے سامنے رکھ اور یہ کرنے کے بعد کہا اب میں نے جو عرض کیا تھا کہ بات قرآن ایک خاص واقعہ کی بیان کر رہا ہے نتیجہ اس کے بعد جو اخذ کرتا ہے وہ ہے جو پھر قیامت تک کے لیے تعلیم یا قانون بن جاتا ہے اگلی آیت میں بات ساپ ہو گئی یا آئیو اللہ زین آمنون قو انفسکم وا اہلیکم نارون اے جماعت مومنین اے امت مسلمہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی زندگی سے تو اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں کی وا اہلیکم بھی کہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اب اہل میں بات گھر کے اندر سے شروع ہوگی جسے اہل و ایال کہا جاتا ہے لیکن اہل کا لفظ بڑا جامعہ ہوتا ہے وہ سارے آپ کے ہاں کی پارٹی کے لوگ بھی اہل ہوتے ہیں آپ کے قوم بھی آپ کی اہل ہوتی ہے ایک مملکت کے باشندے حکومت کے بھی اہل ہوتے ہیں یہ لفظ انتمام معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ جو جو بھی تمہارے ہلکہ ہے ذمہ داری کے اندر آتا ہے گھر کے انسان ہوں یا باہر کے بھی ہوں سارے اہل ہو جائیں گے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور ان کو بھی جہنم سے بچاؤ یہ ذمہ داری آید ہو جاتی ہے سربراہ کے اوپر کہ وہ خود بھی بچے جہنم کی زندگی سے ان کو بھی بچائے اور ابھی ابھی جہنم کی زندگی قرآن نے بتائی ہے گھر کے اندر کیسے شروع ہوتی ہے بچاؤ نار کے متعلق پہلے بھی یہ آیا ہے وَقُودُ وَحَنَّاسُ وَالْحِجَارَتُ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وہ جہنم کے عام ترجمہ جو ہے جس کا اندر انسان اور پتھر ہوتے ہیں وہ بہت کچھ لمبا چوڑا پھر اس میں لکھا گیا کہ صاحب انسان تو بہارال ٹھیک ہے وہ یاد ہے آپ کو وہ جو اقبال کی نظم ہے پھر دورادوں انسان کس طرح سے جہنم کا اندر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اوپر گیا شائرانہ انداز سے دیکھا سب کچھ جنت بھی دیکھی محشاری بھی دیکھی وہ آپسی کے اوپر میں نے اپنے ساتھ جو تھے پرشتہ گائیڈ بھی رہا اس سے کہا کہ بھئی وہ جہنم کا بھی سنتے ہیں ذرا اس کے متعلق بھی دیکھ لوں میں ایک جہنم کے نظر کہ وہ کیا کہاں نے کہ ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی تو ہے تو انہوں نے لکھا کہ وہ مجھے وہاں لے گیا میں نے وہاں جا کے دیکھا میں نے سمجھا تھا کہ بڑے بڑے شولے ہوتے ہیں آسمان بہت آگ بھڑت رہی ہوتے ہیں جھولت رہے ہوتے ہیں لوگ وہ ٹھنڈا ٹھار وہاں نگر آیا میں نے کہا یہ جہنم کہلنے گا یہی جہنم ہے کہلنے گا وہ جو آگ کے شولے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اس نظم دیکھنے والے اس نے کہا آگ کے شولے اس میں نہیں ہوتے اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں ہر شخص اپنا جہنم اپنے سینے میں رہتا ہے قرآن نے کہا ہے وہ آگ جو تمہارے دلوں کو گھیر لیتی ہے تو دلوں کو گھیرنے والی آگ جو ہے باہر سے تو اس کا اندر نہیں ہوتا عزیزہ نے مانا جہنم ہر فرد کا اس کے سینے میں ہوتا ہے اس دنیا میں بھی وہ جہنم میں ہوتا ہے اسی جہنم کو لے کے آگے چلتا ہے پھر یہ باہر کا اندر نہیں تو انناس تو ہو گیا اس کے اوپر کہ ہجارہ کیا ہے اور آج عربوں سے پوچھنے ہم بنیادی بات یہ ہی ہے ان کے ہاں انناس کہتے تھے لیڈروں کو ہجارہ کہتے تھے رہایہ کو اور قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر مقالمیں ہیں وہاں جہنم کے اندر ہے یہ قائدین کے یا لیڈروں کے اور ان کے ساتھ جو ان کے فالوئرز جن کو کہہ دیجئے متبعین کے وہ ان کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں مروا دیا وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں تباہ کر دیا تو یہ ہے ہجارہ اور انناس جو جہنم کے ہیں قرآن نے یعنی عربی لسان العرب جو ہے نا لسان مبین عربی کی اس کے اندر یہ معنی دیئے ہوئے ہیں بارحال اور اگر وہ وہاں کے جہنم کے متعلق ہے تو میں نے جیسا عرض کیا ہے آج کی شعوری سطح پر ہم اس زندگی کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتے وہاں شعور کی سطح ہی بدل جائے گی تو اس لیے جو چیزیں قرآن نے تشبیح کے طور پر یا مثال کے طور پر بیان کی ہیں ان کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی آگ کے بڑھتے ہوئے شولے ہوں گے اندھن لکڑیوں کے بجائے پتھر ڈالا جائے گا قرآن نے مثالی طور پر تمثیلی طور پر تشبیحی طور پر ان حقائق کو بیان کیا ہے جو آج کی شعوری سطح پر ذہن انسانی میں آ نہیں سکتے علیہ ملائکتن غراضن شرادن وہ اس کے اوپر دروغے جو مقرر ہوئے ہیں بڑے سخت گیر قسم کے واقع ہوئے ہیں اور ان کی قیفیت یہ ہے کہ ملائکہ کے متعلق دوسرے مقامات پر بھی بھی ہے کہ وہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں برتے معصیت نہیں برتے برخلافی نہیں کرتے پھر بات آگئی ملائکہ کی اور اس کے متعلق تو متعدد باری محرز کر چکا ہوں کہ یہ قوتیں ہیں خدا کے پروگرام کو گروہ کار لانے کی خارجی دنیا ہمارے ہاں کی جو ہے جسے فطرت کی دنیا کہتے ہیں وہ فطرت کی قوتیں وہ کرتے ہیں انسان کے اندر کی قوتیں جن کو اب اس دور کے اندر سائیکولوجیکل انڈینشن کہتے ہیں وہ ہوتا خدا کے عالم عمر کے اندر یہ قوتیں کیسے کا فرما ہے ہم نہیں جان سکتے ایک بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ انہیں اختیار اور ارادہ نہیں دیا گیا کہ وہ خود ہی وہ قوت اپنے آپ کو جس طرح جی جاہے استعمال کرے وہ خدا کے خدا کے احکام کے مطابق سب کام کرتے ہیں اختیار اور ارادہ نہیں ہے اختیار اور ارادہ عزیز آن امن جہاں تک قرآن نے کائنات کے اور انسانوں کی جس بھی کائنات کا ذکر کیا ہے اس میں اختیار اور ارادہ صرف اوپر خدا کو حاصل ہے نیچے انسان کو حاصل ہے خدا کا دیا ہوا اس حد تک جس حد تک اسے دیا گیا ہے اس کے سواف رشتوں کو بھی نہیں اختیار اور ارادہ نہیں اب یہ چیز کہیں مومنین سے کہ گھروں کو جہنم نہ بناو معاشرے کو جہنم نہ بناو ورنہ وہ جہنم ایسا ہے کہ جس کے اوپر مستبد حاکم مستبد عوامی اناثر ملائکہ قوتیں ہم مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بڑے سخت گیر ہوتے ہیں جہنم کا معاشرہ یہ ہوتا ہے جہنم کے معاشرے کے یہ جو ہے نا سخت گیر در ہوگئے ان کا جو ہیڈ ہے نا وہاں اس کا تو نامی مالک رکھا ہوا ہے انسان اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا جہنم کوئی نہیں ہو سکتا یہ تو صرف خدا کا عبد ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم ملوائے جہنم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ اور اسی لئے جہنم کے وہ ہیڈ جو دروگہ آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کا نامی مالک رکھا ہے قرآن ایک طرف ممنین سے یہ کہا اور دوسری طرف وہ جو انکار کرتے ہیں خدا کے ان قوانین سے ان سے کہا کہ پھر اب تو تمہیں اختیار ہے جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو جی چاہے دوسرا راستہ اختیار کرو لیکن جب جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے اس وقت تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جا سکے اس وقت جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے اس لئے اب تو وقت ہے کہ تم معذرت کر لو پلٹ آؤ اصلاح کر لو ظہورِ نتائج کے وقت پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تم معذرت کر جب پرچے دیکھے گئے ممتہن نے مات دے دیئے اس وقت یہ کہنا کہ میں ایسا فلان سوال کا جواب اب میں صحیح لکھ دوں گا اس وقت نہیں مانا جا سکتا یہی دنیا ہے جس میں آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں پہلا تو پہلا رکوع یہ ختم ہے دوسرا رکوع شاید شاید وقت مل جائے کہ یہ آیتیں ہیں ختم ہو گئی تو یہ پارہ اٹھائیسوہ ختم ہو رہے گا اور یہ ایک اہم چیز ہے اگلے درس میں مرز کرو ہے آٹھمی آیت ہے باقی آیت کا حصہ بات میں تلاوت کروں گا بڑی اہم چیز ہے کہا یہ ہے کہ ایمان لانے والو خدا کی طرف رجوع کرو کہیں کوئی حلقزش بھی ہو گئی ہے اعتراف کرو اور اس کے بعد اس مقام پہ آ جاؤ کہ جہاں سے تمہارا قدم غلط راستے کی طرف اٹھا تھا زبان کے اعتبار سے تابع اس کو کہت نہیں یہ کرو اب دیگر مقامات میں یہ کہا گیا کہ ایسے بات نہیں کہ آج کہا جا گیا یا اللہ میری توبہ اور پھر اس کے بعد وہی بات پھر کہہ دیا کہ نہیں سا میری توبہ کہ وہی بات کو جو آپ کو یاد ہے جو جس نے کہا تھا کہ صاحب یہ سگر چھوڑنا بڑا مشکل ہے نہیں چھوڑتا کہنا جا با کیوں نہیں چھوڑتا بہت آسان ہے کہنا جا کیسے کہنا جا ہم نے بیز دفا چھوڑا یہ بیز دفا چھوڑا کیا ہے یہ وہ توبہ ہے جو قرآن کہتا ہے کیا خوبصورت شہر ہے ریاض کا اسی پہ بیز دفا چھوڑا ہے جام میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن سامنے دھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ایک یہ توبہ بھی ہوتی ہے سامنے دھیر ہے ٹوٹے ہوئے لیکن قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے توبہ تن نسوہن کیا بات ہے اس زبان کی عزیز آنے من میں تو چونکہ تھوڑا سا عدب سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں وہ ہی دعا جاتا ہے بشرت ہے کہ ان عربوں سے پوچھا جائے کہ میں نے اس کے کیا ہے نسوہن تو نصیحت واضح سیدھی بات ناسے ہمارے ہاں نصیحت کرنے والا نصیحت کا لفظ ہم ہے یہاں سے انہوں نے کہا بات ہے کیا یہ پھٹے ہوئے گریبان کی اس طرح سے رفو گری کرنا کہ وہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ سیاہ ہوا ہے اور وہ ایسا سینا کہ پھر نہ پھٹے اسے نصیحت کہتے ہیں ناسے ہیں کہتے ہیں درزی کو منصا سوئی کو کہتے ہیں لیکن اس میں خلوص ہونا چاہیے نوٹے کپڑے سے شہد کو اگر چھانا اور پونا جائے تو جو جس طرح سے خالص شہد نکلتے نکلتا ہے نا اس پروسس کو بھی وہ نصیحت کہتے تھے تو اس میں خلوص بھی ہونا چاہیے اس درزی کے لئے رفو گری اس قسم کی ہونی چاہیے کہ معلوم نہ ہو کہ سیاہ ہوا ہے اور پھر وہ وہاں سے نہ پھٹے یہ ہے توبتن نصوح کسی تفزیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ درز کے مانے سامنے آ جائیں توبتن نصوح نصوح اصا ربکم میں یکفران کمی کرو گے تو وہ جو تمہاری ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہیں نا ان کا ازالہ ہو جائے گا تو اس قسم کی توبہ سے تو ازالہ ہوتا ہی ہے پہلے سے جو چیزیں نقصانات پہنچے ہیں تمہیں اس کے وہ ان کا ازالہ ہو جائے گا اس کے مانے ہیں ایک توبہ کے اور اس کے بعد خدا تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے پانی کی شداب ناریاں بارے ہیں یہ انہار ہے نہر ہربوں کے ہاں وہ چھوٹی سی ناری بھی جیتی اسے بھی نہر کہا کہتے تھے پانی کی کمی تھی نا تو وہ اس کے مانے یہ ہے کہ جن کی شدابی اور سرسبزی میں فرق نہ آئے مسلسل پانی ملتا رہے جن درختوں کو جن کے آریوں کے وہ سرسبز و شداب رہتی ہیں قرآن نے یہ ہر جگہ دہ رہی ہے کہ خضان دیدہ نہیں ہوگی کہ چھ مہینے کے لیے وہ جنت ہو اور پھر ٹھوٹ رہ جائے وہ نہیں یہ خضان دیدہ نہیں صدہ بہار ایور گرین جنت جو ہے اور وہ پھر وہ دن ہوگا آپ دیکھئے کہ جس میں رسول اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو کسی قسم کی ذلت دیکھنی نصیب نہیں ہوگی یہ ہے میار عزیزان من ایمان اور عمال ساری آلکھ کہ اس جماعت کو پھر کہیں دنیا میں ذلت دیکھنی نصیب نہ ہو اور جو قوم مسلسل ذلت کے اندر ڈوبی ہوئی ہو اس کا دعویہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ مومن بھی کہے اور مسلمن بھی کہے ذلت دیکھنی نصیب نہ ہو پھر اگری بات یہ ہے کہ یہ زندگی قرآن کی روح سے جامد نہیں ہے سپیگنیشن نہیں ہے جمود نہیں ہے ایک مقام پہ کھڑا ہونا نہیں ہے ایک مقام پہ کھڑے ہونا حرکت رک جانا اس کے لئے تو جہیم ہے جہنم کا لفظ ہے یہ جہیم اس کے معنی یہ ہے یہی مقام پہ کھڑے ہو جانا رک جانا حرکت باقی نہ رہنا حرکت رہتی ہے قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی شمع دی ہے کہ اس کو لے کے پھر دنیا میں چلو پھرو یہ نہیں کہ تمہارا راستہ روشن ہو گیا ہے تو شمع کو لے کے کھڑے رہو کہ میرا راستہ تو روشن ہوا اتنا ہی نہیں فریضہ تمہارا کہ تمہارا راستہ روشن ہو تم نے دنیا کی راستوں کو روشن کرنا ہے اس کو لے کے دنیا میں پھرو اور جو قوم خود تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہو اس نے دوسروں راستوں کو کیا روشن کرنا ہے یہاں اسی نور کے کہا نوروہم یسع بین ایدیہم و بے ایمانہم ان کا نور وہ چل رہے ہوں گے دائیں بائیں سے یعنی ایک تو سیدھا بھی روشن کرے گا وہاں یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں میں وہ ہیڈ لائٹ ہوگی سامنے کا راستہ دائیں بائیں کے راستے بھی روشن ہوتے چلے جائیں گے راستے روشن ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی یہ عرضوںیں ہوں گی کہ یہ خدا ہمارے اس نور میں اور اضافہ کر دے مکمل کر دے اس کو اتمام کر دے نور کا ساری دنیا جگمگاہ اٹھے دہر میں اسم محمد سے اجارہ کر دے مکمل کر دے خدا وہی پھر ہے حرکت مسلسل رہے گی تو پھر یہ کیفیت ہوگی ایک جگہ کھڑے ہو جانے سے تو بات نہیں رہے گی خانوری کیوں نہ ہو کیسے ہو وَقْفِرْ لَنَا کہیں اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے ہمیں حفاظت میں رکھ ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے تم نے ویسے تو ہر شے کے لیے پیمانے اور کاموں مقرر کر دی ہیں لیکن یہ بھی طرح قانون ہے کہ اگر کہیں بھول چوک سے لگش ہو جائے اور اطراف ہو جائے اور اصلاح ہو جائے تو جو اس کی وجہ سے لقصانات ہوتکے ہوتے ہیں ان کبھی زالہ ہو جائے کرتا ہے یہ کر دے اب یہ جو لوگ کفار کے معنی یہ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم ہندو کافر ہے کہ ان کے ساتھ جاؤلہ کرتے رہا کرو وہ جو اس کو روکیں تمہارے اسرکنے کے تمہارے راستے میں حائل ہوں سرکشی برتنے آگے نہ چلنے دیں مخالفت ایسی کریں کفر کے معنی سرکشی بھی ہوتا ہے اور منافقین اور منافقین کے مطلق تو قرآن پاس نہیں تیسرہ حصہ بڑا بڑا ہے سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ منافقین کا ہوتا ہے ان کے خلاف ٹھیک ہے یہ جہاد صرف تلوار ہی کا جہاد نہیں ہے ہر قسم کی جد و جہد کا نام یہ ہے کوشش یہ کرو کہ ان کی یہ کارستانیاں ان کی کام یاد نہ ہو جائیں یہ کارستانیاں تمہارے راستے میں یہ روڑے نہ اٹھائیں تم نور کی شمہ لے کے چلو تو یہ بجھانے کی کوشش نہ کریں یہ قرآن کے الفاظ ہیں اب دو آیتوں کے اندر عزیزہ نے من تھوڑا سا وقت میں اور لے لوں گا بات چلی تھی آئلی زندگی سے بات چلی تھی اپنے اپنے عمل کے نتیجے سے جزا سے بدلے سے دو باتیں بیویاں اور دوسری تھی یہ کہ کسی دوسرے کا مومن ہونا مسلم ہونا اس کا نیک ہونا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا اور اسی طرح سے دوسرے کا بات کردار ہونا اگر یہ خود خوش کردار ہے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا یہ دو اصول تھے جو قرآن نے بیان کیے بیویوں کے متعلق بھی اور اپنے اپنے عمال کے متعلق بھی یہ جو کپار ہیں ان سے بیان کرو داستان ان کی نو کی بیوی کی اور لوت کی بیوی کی یہ دونوں یہی نہیں کہ نیکوکار بندے تھے نبی تھے وہ ان کی بیویاں تھی لیکن مسلک نے ان سے ہم اہنگ نہیں چنانچہ دونوں کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ تباہی آئی انہوں نے بیتیرہ ان سے کہا کہ یہ ان کا مسلک چھوڑ دئے یہ مسلک اختیار کر انہوں خیار نہیں کیا وہ ان کے ساتھ ہی تباہ ہو گئے تو گویاں قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اگر مسلک میں کوئی بیوی کسی دوسرے یا میہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ اگر میہ یا بیوی میں ایک کردار ہے تو یہ چیز کچھ فائدہ نہیں دے سکتی میہ بیوی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیز فائدہ نہیں دے سکتی حضرت نو کی بیوی بھی پیچھے رہی تباہ ہو گئی حضرت لوت کی بیوی بھی پیچھے رہی تباہ ہو گئی وہ اگرچہ بیویاں تھی ہمارے عبدوں کی عباد کی نبیوں کی لیکن کیونکہ وہ ایمان اور عمال صالح میں ان کے ساتھ نہیں تھی ان کی بیویاں ہونا ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو گئی جن کا مسلک انہوں نے اختیار کر رکھا تھا بیوی ہونا بھی نہیں بچا سکتا اولاد ہونا بھی نہیں بچا سکتا ماں باپ ہونا بھی نہیں بچا سکتا دوسری طرف وہ کہا انہوں نے خیانت کی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس پر چڑھاتے ہیں ردے قرآن نے دوسرے مقامات پہ کہا ہے یہ بات جو تھی انہوں نے یہ مسلک ان کا ایمان اختیار نہیں کیا تھا وہ جہنم میں گئی اگلا ہے ایسے اہم بات ادھر نبیوں کی بیویاں دایا ادھر اس کے مقابل میں سرکش کی بیویاں دایا فران جیسا سرکش بیوی اس کی جو تھی کہا وہ ایمان رکھتی تھی وہ خدا سے دوا مانگتی رکھتی تھی کہ یا اللہ اس ظالم سے میری نجات دلا اس ظالم قوم سے میری نجات دلا دوسری طرف مریم بنت عمران اس کو کہا قرآن نے ہر جگہ ان کے متعلق حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے متعدد بار آ چکی ہے ان کی عامیت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ انہوں نے خان کا حیت کی جو پابندیاں انسانوں کی آئد کردہ تھی ان کے خلاف انقلابی آواز ہی اٹھائی عملاً ان کو توڑ کے رکھ دیا خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی قرآن نے ان کے اس انقلابی اقدام کی بنا پر ان کے لئے استفاق کا لفظ استعمال کیا ہے منتخب شدہ مرام کہا ہے کہ اپنے دور کی تمام عورتوں سے بنتاز حیثیت تھی ان کی کیونکہ انہوں نے یہ جو تھی معاشرے کی روایات پیش مذہبی پیش وائیوں کی آیت کردہ پابندیاں یہ چیزیں جو خدا کے قانون کے خلاف جاتی تھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور رحم ان کو توڑ کے رکھ دیا بہت بڑی انقلابی خاتون تھی جو خصوصیت بتائی ہے انہوں نے یہ قرآن کا انداز ملازہ فرمائی یہ بات تو یہ کرنی ہے کہ انہوں نے ایسی باہیاب محفوظ حسمت کی زندگی بسر کی قرآن میں یہ ہے کہ حیکل کے اندر کس کس طرح سے وہ جو پیشوا تھے کیا کیا نگاہ بد ان کی طرف ڈالتے تھے اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا قرآن کا انداز یہ ہے جو میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ میری بیٹی ہیں میں الفاظ نہیں قرآن کا انداز یہ ہے کہ ایسی بات وہ ان الفاظ میں نہیں کہتا ہے کیا لفظ ہیں قرآن کے جناب حسنت فرج ہا فرج کے مطلق تو عام ترجمہ ہمارے موافر کیے گا شرمگائی کیا جاتا ہے پوچھ یہ قرآن کی ہوتی ہیں چاک گریبان اور آسنت انہوں نے اپنے چاک گریبان تک کسی کا ہاتھ نہ آنے لیا یہ کہہ رہا ہے تو کیا انداز حضات کرنے اور پھر وہ جو بچہ پیدا ہونے والا حمل سے حیقل کی زندگی میں تو شادی نہیں کر سکتی تھی کر سکتی تھی حیقل کے کسی پجاری کے ساتھ کل ساتی تھی انہوں نے باہر شاہ بچے کے مطلق قرآن میں یہ جہاں بھی انسانی بچے کا ذکر آیا ہے اس میں یہ چیز آئی ہے کہ خدا نے اپنی توانائی کا شمع اس میں داخل کر دیا بات یہ لمبی ہو جائے گی اور اسے نفخہ کہا ہے روح خدا بندی کا کبھی اس عورت کے مطلق جس کے بطن میں وہ بچہ ہو کبھی برائے راست اس بچے کے مطلق یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ وہ بچہ تھا عام انسانی بچوں کی طرح خدا نے اپنی توانائی کا شمع اس میں دیا تھا وہ اس نے خدا کے قوانین کی فرمالیہ کہاں لگز آگیا یہ قانت حیکل کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے وہ وہ کباری رہنے کے تلقین کرتے تھے یا وہ بھی قانت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مشکیزے کا پانی مشکیزے میں دھرے کا دھرہ ہی رہ جاتا پیاسے کے کام نہ آتا اس نے دوسری کو استعمال کیا کانت تھی میں سے ہو ہی سورہ تحریم کی آخری آیت حزیدان ختم ہو گئی آئندہ درس میں ہم اگلی سورت سورہ ملک سورہ ملک لیں سکسٹی سیونت اور میں نے ارز کیا کہ اس پہ اکھائیس پارہ بھی ختم ہوتا ہے اس کی تمہید میں بھی میں کچھ ارز کروں گا اس پارے سے انتیسمہ اور تیسمہ پارہ دو ہی پارے اب ہمارے سامنے رہ گئے ہیں وقت ہو گیا ہے اندر درس میں ارز کروں گے کہ میرے جذبات کی کیفیت کیا ہے ایسے مقام کے اوپر آکے کیا ہوتی ربنا تقبل منا انکا انتصمی حلی